ایک تاریخی دن باویس جنوری تھا ایک تاریخی دن اکتیس جنوری تھا سر رات کے اندھیرے میں اپیل کیے بغیر آپ آرے لے کر راستہ کھول دیتے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں سر چھت سو سال کی محرولی کی مسجد کو بغیر کو نوٹیس دیئے آپ نے ڈیمالیش کر دیا میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے پدھان منتر اور ان کی سرکار بھارت کے مسلمانوں سے ان کی شناخ کو چھیننا چاہتے ہیں خاجہ اجمیری کے آستانے پر چادر بچائیے مگر آپ جو چادر مجھ سے چھیننا چاہ رہے ہیں میری مسجد ہے آپ ہر مسجد کو چھیننا چاہتے ہیں آپ بتائیے سترہ کا اور مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ کہ آپ ہر مسجد کو چھین لیں گے مجھ سے پھر میرا وجود کیسے مانے رکھتا ہے میرا شناخ کیا مانے رکھتا ہے رول آف لاو کیا مانے رکھتا ہے میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پانچ سو سال پہ مت جائیے بوٹ پہ جائیے جینیزم پہ جائیے شہویزم پہ جائیے کہاں رکیں گے ارے اس دیش کو آزادی ملی سمبیدھان ملا ہم کو بابا ساب امبیٹ کرکا برابری کا اس سے پہلے تو راجہ رجوالے تھے جمہوریت نہیں تھی لوگ تنتر نہیں تھا مگر آپ اس کو اس بارے میں لے گی جاؤ کہ ارے پانچ سو سال آگے کیا ہوگا بتائیے آپ کسی ایک سیولائزی سر اسا انگریزی میں کسی نے کہا تھا سیولائزیشن کینوٹ بی ری ریٹن بائی ہیٹریٹ ہسی کینوٹ بی کریکٹڈ بائی ڈیمولیشن آپ یہ نہیں کر سکتے اور میں امید کرتا ہوں کہ جب مورخ تاریخ لکھے گا نریندر موڈی اس ملک میں تاریخ لکھنا چاہتے ہیں کیا تاریخ لکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس دیش کو گاندھی امبیٹ کر کے دیش کو میں انہیں ہندو راشتے بنا دیا میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بھارت کے ہمارے ہندو بھائی دیش کے پردھان منتری کی سوچ کو ناکام کریں گے ان پر ہے سر ایٹی ون میں ایکٹ پاس ہوا ہمارا لاؤ آفیسر کوٹ میں کہتا ہے کہ میں پارلیمنٹ کیا کو نہیں مانتا کیسے نہیں مانتے سر کہ نریندر موڈی نے پارلیمنٹ کو نومینیٹ کیا یا پارلیمنٹ نے نریندر موڈی کو پردھان منتری بنایا بتائیے ایٹی ون کیا آپ کو نہیں مانتے سر دو ہی تو سنٹرل یونیسٹی ہے مسلمانوں کے ایک لاکھ سی ہزار آپ ہی کے سرکار کے دور میں مسلمان ہر ایڈوکیشن نکل گئے آپ علی گرد مسلموں سے چھینا چاہ رہے ہیں تھیوری آف سپریشن آف پاورز میں ایگزیکیوٹیو ہم کو ڈکیٹ کرے گا میری آواز تو پارلیمنٹ ہے اب میری آواز کے خلاف ایگزیکیوٹیو سپریم کورٹ میں بولتا ہے علی گرد مسلموں سے ایک تین افرت کیوں ہیں آپ کو وہاں پر تو ہندو بھائی بھی پڑھتے ہیں سر یہ علی گرد مسلموں سے ٹھیک کا معاملہ ہے سر تو میں آپ سے اس بات پر اس شیر پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں سر آپ بھی اردودہ ہیں مسیحوں کو جب بھی آواز دی ہے احمد فراس کا شیر ہے مسیحوں کو جب بھی آواز دی ہے پلٹ کر آگے ہر بار خاتل مسیحوں کو جب بھی آواز دی ہے پلٹ کر آگے ہر بار خاتل وہاں کیا داد خواہی کیا گواہی وہاں کیا داد خواہی کیا گواہی جہاں ہو منصفوں کے یار خاتل